کہ ہم پاکستانی شرستن نیتن ایک تھرکی قوم ہیں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے لیکن یقین کریں آج میرا سر شرم سے جھک گیا چونازم پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ خطرات کا شکار ہو گیا ہے انگلینڈ کے چودہ کنٹنجنٹ میمبر جس میں سے سات ان کے کھلاڑی اور ٹوٹل چودہ لوگ انگلینڈ کے سکار کے جو ہیں وہ بدحضمی کا شکار ہو گئے ہیں پای سٹار ہوتل میں چوہ نکالا ہے چوہ نکالا ہے یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ اب ٹھیک ہے کوک تو انکا آئے لکھانا تو سارا یہی نہیں کھال کیا تو میں بھی آپ کے بڑے بڑے ہوتل ہے ہی میں خود یہاں ہوتلز پر کھانا کھانا کھانے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو کھانا تھا وہ فریش ہوتا ہے اسی اس میں لالیو دی بولتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ چکر پر کھانا ہے وہ پرانا رکھا ہے پریز پرانا ہے اس بار کو سپیشلی ایک شیف اپنے ساتھ لائے تھے لیکن میں مزر کی بات آپ کو گتا تھا ہوں کہ وہ شیف ساتھ بھی بیمار ہو گئے انہوں نے پتہ نہیں کیا کھانے میں گول کے بلا دیا ہے کلا دیا اپنی ٹیم کو کہ وہ جو ہے وہ شیف بھی بیمار ہیں ساتھ پریز بیمار ہیں ساتھ سپورٹ سٹارک کے لوگ بیمار ہیں سری لنکا جاتے ہیں یہ لوگ انڈیا جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں کیا اپنے ساتھ شیف لے جاتے ہیں کربی نہیں لے جاتے ہیں کیا ان کے گھر کے کھانے وہاں ملتے ہیں نہیں یہ ہر دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ہر لڑکا اپنے لحاظ سے کھانا کھاتا ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بریانی کھائے کڑائی گوش کھائے نہیں وہ اپنے حساب سے جو نومل کھانا ہے وہ کھاتے ہیں مگر یہاں پر چودہ لوگوں کو کچھ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی وائرل بگ ہوا ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ خطرات کا شکار ہو گیا ہے راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں شیڈیول یکم دسمبر سے سٹارٹ ہونے والا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ڈیو ٹی سی کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ اس کے اوپر اب خطرات کے بادل مندلانے لگے ہیں اور اس کے ملتری ہونے کے خدشات داہر کیے جا رہے ہیں کیا اس وقت پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے ایک ہارت بریک لیکن قسم کی نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان شیڈیول پہلے ٹیسٹ میچ کو لے کر کے کیونکہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹیسٹ میچ کو ملتویہ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے اس کی بنیادی وجہ بنی ہے انگلینڈ کے چودہ کنٹینجنٹ میمبر جس میں سے ساتھ ان کے کھلاڑی اور ٹوٹل چودہ لوگ انگلینڈ کے سکار کے جو ہیں وہ بدحضنی کا شکار ہو گئے ہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فوڈ پوائزنگ ٹائپ آف سچویشن کا شکار ہے اور کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کو وائرل انفیکشن کی شکایات بھی دکھائی دے رہی ہیں لیکن باقی پلیر جو ہیں وہ دائیڈیسٹیب پرابلم کا شکار ہوئے ہیں بنحضنی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ فوڈ پوائزنگ والی سچویشن ہے اس وجہ سے بین سٹوکز کپتان سمیت تقریباً ساتھ کھلاڑی اور ساتھ سپورٹ سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں اب اس کی وجہ کیا بنی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ انگلینڈ اس بار بہت مہتاب تھا کھانے کے حوالے سے اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنا شیف ساتھ لائی تھی لیکن پچھلی بات جب ہمارے شیف سے کھانا انہوں نے کھایا تو بیمار نہیں ہوئے تھے کم از کم ہاں یہ تھا کہ ان کو پسند نہیں آئے تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور کا کھانا ہمیں پسند نہیں آئے تو اس وجہ سے آج وہ اس بار کو سپیشلی ایک شیف اپنے ساتھ لائے تھے لیکن میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شیف ساتھ بھی بیمار ہو گئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کھانے میں گول کے بھی آ دیا ہے کلا دیا ہے اپنی ٹیم کو کہ وہ جو ہے وہ اب شیف بھی بیمار ہیں ساتھ پلیئرز بیمار ہیں ساتھ سپورٹ سٹاپ کے لوگ بیمار ہیں آج پاکستان انگلینڈ شیریز کی جو ٹروفی تھی اس کی تقریبے رنمائی ہونی تھی وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے یعنی یہ یکم دسمبر کی وجہ ہے اب یہ ماچ دو دسمبر کو سٹارٹ کر دیا جائے ایک دن کا مزید وقفہ دے دیا جائے تاکہ وہ سمی خلاڑی جو ہے مکمل طور پر فٹ ہو جائے کیونکہ رائٹ ناؤ اگر ساتھ پلیئرز ان کے جو ہیں وہ پندرہ رکنی سکارڈ میں سے اگر وہ انجری کا شکار ہے تو وہ تو اپنی گیارہ رکنی ٹیم بھی پوری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا جی ان کے پاس تو گیارہ فٹ کھلاڑی موجود نہیں ہے اور جو جو فٹ نظر آرہے ہیں ان میں سے بھی جو روٹ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے انفیکشن ہو گئی تو یہ تو بہت بری خبر آ رہی ہے جی پریشان خبر آ رہی ہے پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں دس کھلاڑی تقریبا دس سکت سے زیادہ بھی آپ کے ایسے اتنے ہیں کھلاڑی اپنا کوک جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے ہوتے سپیشل انگلینڈ سے کہ ہم بڑے مدھے مدھے کے کھانے بنائیں گے اور بڑا نمدھس قسم کا جبارہ سلسلہ چلے گا ہمارا کوک کھانے تیار کر کے دے گا لیکن 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 یہ بھی ان کا خواہ بھی رہا گیا اور فائنلی فائنلی انہوں نے اپنے کوک کے آنٹو انفیکشل بگے لیا نہیں نہیں کو بہت بری خبر ہے آج پریکٹس بھی تھی ٹروفی کے رہنوائی بھی تھی پر روٹ کو بھی دیا گیا سٹوکس آئی نہیں پریس کانفرنس میں کیبھی کیبھی کیپٹل سٹوکس کو بھی پیٹ خراب تھا بدھاس بھی تھی ہلکا پھول کا بخار بھی تھا بڑی بڑی خبر ہے دس سے زیادہ خلاڑی ہیں انگلرڈ کے بھائی رہو گئے آج پرٹس میں صرف پانچ خلاڑی آئے ہیں پنڈی میں صرف پانچ خلاڑی ٹوٹل گراؤنڈ میں انگلیس ٹین کے پانچ خلاڑی نظر آ رہے تھے آسکر پائی سٹوار ہوتل میں ہاں پائی سٹوار ہوتل میں چوہ نکال ہے یہ بڑی افسوس فائی بات ہے کہ اب ٹھیک ہے کوک تو ان کا آئی ہے کھانا تو سارا یہی ہی کھال کیا ہے میں ایمان پہ بڑے ہوٹل ہے ایمان پہ بڑے ہوٹل ہے اس کو اچھا لیلچی اور جن کا فوڈ ہے کھانا جو ان کو سرم فیڈ آرے گا پر تیس تو رجی ہے کل سے پاکستان اور انگلین کے درمیان جو سیری شروع ہونے والی تھی پنڈی سیریم میں وہ کل سے شروع نہ ہو پائے کیونکہ انگلین کی کچھ چودہ فیڈرز ایسے ہیں جن کی طبیعت ناسار ہے جس میں سے کچھ کو وائل انفیکشن ہوا ہے اور کچھ کو انڈیجیشن کی بھی شکایت موسیقی